لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں یہاں پر بھی ایک حدیث پانک آتی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پہ رحم فرمائے کہ انہوں نے بادشاہ سے مانگا کہ مجھے یہ سلطنت دے دی میں ایک کام کر سکتا ہوں اگر وہ نہیں مانگتے نا تو اسی وقت ان کو حکومت اور سلطنت مل جاتی نہیں مانگتے مانگ لیا اللہ تعالیٰ نے ایک سال لیٹ کر دی انہیں اس سے پتا چلا کہ اللہ کے غیر سے مانگنا اللہ کو کتنا برا لگتا ہے یہ جو بار بار میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں نا میں چاہتا ہوں کہ قوم مسلم اللہ پر اتنا مضبوط اعتماد اور بھروسہ کرے کہ وہ اللہ کے غیر سے دنیا داروں سے اپنی ساری امیدیں ختم کر لیں مکمل اپنا پورا اعتماد اور بھروسہ اپنے اللہ پر کر کے دیکھو جس کا مکمل اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے ہم بہت کمزور ہیں بہت کمزور اللہ پر بھروسہ کرنے کے معاملے میں بہت کمزور ہیں اس وقت مسلمان ان کو سب پہ بھروسہ ہے حکمرانوں پہ بھروسہ ہے سیاستدانوں پہ بھروسہ ہے بھائیوں پہ بھروسہ ہے اولاد کی بازوں پہ بھروسہ ہے میں کہتا ہوں لوگ اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا ٹھیک ہے سب بات میں ہے کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو وکیل اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے دن پلٹ جائیں ارے وقالت کی ڈگری ملنے سے پہلے مر گیا تو کیا دن پلٹی اس سے کیوں توقع لگا رکھی ہے کہ جس کے کل کا ہی کوئی بھروسہ نہیں ہے اگر توقع لگانا ہے تو اس سے لگاؤ جو حی و قیوم ہے جس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے اس پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا اور آپ کو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے محبت سب سے کرو دوستی سب سے کرو سب کے ساتھ اٹھو سب کے ساتھ بیٹھو بھروسہ صرف اللہ پہ کرو اللہ پر بھروسہ کرو صرف اللہ پہ یہ جو اپنے لوگوں پر تقیہ کر رکھا ہے نا کسی شاعر کا شہر ہے کہ جن پہ تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے میں کسی پہ تقیہ مت کرو لوگوں کی زمانیں کب بدلتی ہیں لوگوں کی انداز کب بدلتے ہیں لوگوں کی اتوار کب بدلتے ہیں بڑے تجربے ہیں تاریخ کے یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ وہ مولا کائنات جس کی شان میں اللہ کے رسول نے بہت فضیلتیں بیان فرمائیے جب ان کی شہادت ہوئی تو کوفے کے لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت بھی نہیں مولا کائنات کے جنازے میں صرف تین لوگ تھے وہ امام عاظم ابو حنیفہ کروڑوں لوگ جن کے مقلد ہیں آپ کا وصال جیل کے اندر ہوا زہر کھلا جیل میں آپ کا وصال امام حسین کے بارے میں تو آپ جانتی ہیں کہ آپ کا جسم کئی دن تک بے گورو کفن بغیر قبر اور بغیر کفن کے پڑا رہا امام بخاری کے مطالق آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ کو شہر بدر کر دیا گیا ہزاروں شاگرد تھے جس کے جب شہر بدر کیا گیا تو سارے شاگردوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا سوائے ایک شاگرد جب سمرقند سے آپ کو نکالا جا رہا تھا شہر بدر کیا جا رہا تھا تو اس وقت امام مسلم جو صحیح مسلم کے مصنف ہے ان کے سوا کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا جبکہ سمرقند میں جب آپ کے درس کی محفل سشتی تھی تو آپ کی درسگاہ بھر جاتی تھی لوگ چھت پہ بیٹھ کر آپ کا درس سنتے تھے لیکن حالات میں کیسے کروٹ بدلے کہ جب شہر کے باہر نکالے گئے تو امام مسلم کے سوا کوئی ساتھ میں نہیں تھا اپنے وطن بخارا جانا بخارا سے تو نکالے گئے تھے سمرقند آئے تھے سمرقند کے بعد پھر بخارا جانا چاہتے تھے تو بخارا کے اندر بھی سورش پیدا ہو گئی تو آخر کار بخارا سمرقند کے درمیان دعا کر لیے اللہ تبارک و تعالی جب زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے تو مجھے اٹھا لیں اور سمرقند اور بخارا کے درمیان آپ کا ویسال ہو گیا لوگ ساتھ دیں گے یہ کوئی ضروری نہیں اولاد بھی ساتھ دیں یہ کوئی ضروری نہیں بھائی بہنیں ساتھ دیں اگر کوئی دے دے تو یہ ایک اللہ کا ہی کرم ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دل میں محبت ڈال دی ورنہ کوئی کس کا نہیں اس لئے اپنی مکمل توجہ اپنے اللہ کی طرف لگانی چاہیے یہ بھی نہیں کہ میں دولت مند اور میری دولت مجھے کام آئے گی اللہ دولت بھی چھین لیتا ہے وہ چاہے تو دولت نہیں دیکھتے ہیں لوگ کہ ایک سے ایک چیز گھر میں موجود ہے لیکن بیماری ایسی ہوگی کہ کھا نہیں سکتے کچھ نہیں صرف اللہ یا اللہ اور اسی کے ہو جاؤ پھر مزہ دیکھو کہتے ہیں من کانا لیلہ کانا اللہ ہو لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتا ہے کامیت سیدہ رخ ارکی کائنات ہے زی د veilہ تکisko کم پھر مزہ دیکھو کل کھدیو